بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم تو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف چپلی کباب یہ چپلی کباب آپ چکن یا مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں یوز کر رہی ہوں بیف سو بڑھتے ہیں اپنے انگریڈینز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے انگریڈینز میں یوز ہو رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے 1.5 kg بیف کیما 2 میڈیم سائز کی پیاز 2 میڈیم سائز کی ٹیماٹر پیاز و ٹیماٹر کو ہم نے بارک بارک سا فائن چاپ کر لیا ہے ایک ادت انڈا 2 ٹی سپون چنجر گارلک پیسٹ لیسا ندرک کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون بھنا دھنیا سابو دھنیا تھا جسے میں نے ہلکا سا روز کر لیا ہے اور کوٹ لیا ہے موٹا موٹا اسی طریقے سے ہم نے 1 ٹی بل سپون زیرا لیا ہے جسے روز کر کر موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے 2.5 ٹی بل سپون ہم نے لیا ہے بیسن اس کو بھی ہم نے فرائی پین میں روز کر لیا ہے اور اس کا کلر جب یہ چینج ہو جائے لائٹ براؤن سا ہو جائے سو پھر آپ اس کو یوز کریے گا کٹی بھی مرچیں 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی ڈھنا 2.5 ٹ اھڈی 4.5 ڈھنا 3.5 ٹی سپون سپون 4.5 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 6 ڈھنا یہاں ہم نے سب سے پہلے لیا ہے کیما اس میں شامل کریں گے چوپ پیاس چوپ ٹیماتر انڈا مسالے بیسن جنجر کارڑک پیسٹ ان سب کو کریں گے چیسے میکس جب تمام انگریڈینس ہمارے کھیمے میں اچھے سے مل جائیں گے سو ہم اپنے کھیمے کو ریز دیں گے 5 to 10 منٹس کے لیے اور پھر اس کے بعد بنائیں گے اس کے چپلی کباب آپ چاہے تو اپنے کھیمے کو آدھے سے گھنٹے کے لیے مارینیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں 15 to 20 منٹس کے لیے مارینیشن کے لیے رکھا ہے موسیقی 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 ہمارے مزیدار چپنی کباب ریڈی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے فرائے ہوئے ہیں کتنے اچھین کی شیب آئیے so if you like this recipe so please subscribe my channel and press the bell icon ملتے ہیں پھر ایک اور نیو recipe کے ساتھ اللہ حافظ everyone